بسم اللہ الرحمن الرحیم start with the name of god the most gracious and merciful آج ہمارا ٹاپک ہے humorous bone humorous bone کو ہم پڑھیں گے یہ ہمارا ساتھ humorous bone ہے یہ humorous bone جو ہے یہ upper limb کا bone ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper limb یہ upper limb کا bone ہے ٹھیک ہے یہ upper limb ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں arm اس کو ہم کہتے ہیں four arm ٹھیک ہے یہ arm ہے اور یہ four arm ہے اس arm میں ہمارے ساتھ bone ہے اس کو ہم کہتے ہیں humorous bone ٹھیک ہے یہ humorous bone جو ہے یہاں پر ایک جائنٹ بناتا ہے جو کہ سکیپولا کے glenite cavity کے ساتھ یہ جائنٹ بناتا ہے تو اوپر جو ہے یہ ایک جائنٹ بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں shoulder giant اور glenohumeral giant کیا چیز shoulder giant اور glenohumeral giant اور نیچے یہ جو ہے radius اور anna نیچے یہ radius اور anna کے ساتھ جائنٹ بناتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں elbow giant یہ radius ہے lateral کی طرف ہے اور یہ anna ہے میڈیل کی طرف ہے تو یہاں پر یہ جائنٹ بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں elbow جائنٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں shoulder giant اور یہ عام کابون ہے اس کو ہم کہتے ہیں humorous radius ٹھیک ہے یہاں پر یہ اگر individually ہم بتائے تو اس کو ہم کہتے ہیں humorous radius جائیں اور اس کو ہم کہتے ہیں humorous alner جائیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ humorous bone ہے humorous bone ہمارے ساتھ دو ہے ایک کو ہم کہتے ہیں right humorous ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں lift humorous ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ right ہے اور یہ lift ہے تو اس کے ہٹ کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہٹ میڈیل ڈائریکشن میں ہو اور یہ جو ہے یہ میڈیل کونڈائل ہے یہ prominent ہے اس میڈیل کونڈائل کو ہم پلپیٹ کریں گی میڈیل کونڈائل کو ٹھیک ہے اور اس humoral ہٹ کو ہم دیکھیں گے تو یہ میڈیل سائٹ پہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میڈیل سائٹ کا ہے اور یہ یہ right سائٹ کا ہے اور یہ جو ہے left سائٹ کا ہے ایک پہچان اس کی ہی ہو گئی ابھی ہم humorous bone کے بارے میں پڑھیں گی یہ upper limb میں سب سے لمبا longest bone ہے lower limb میں سب سے longest bone جو ہے وہ femur ہے upper limb میں ہمارے ساتھ سب سے longest bone جو ہے وہ humorous ہے اس humorous کو ہم نے تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا ہے ٹھیک ہے تری پارٹ میں ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے ایک ہے upper part middle part اور distal end اس کو ہم کہتے جو middle part جو ہے اس کو ہم کہتے اس طرح ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے اس کو ہم کہتے proximal end اور upper end proximal end اور upper end اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک اس کو ہم کہتے ہیں شاپڑی آر میڈل پارٹ کیا چیز شاپڑی آر باری آر میڈل پارٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں دیسٹل انڈ کیا چیز دیسٹل انڈ اور لور پارٹ تو بون کو ہم نے کتنی حصوں میں دیوائیڈ کیا ہے تری پارٹ میں اپر پارٹ پروگزمال انڈ شاپڑو آر باڈی آر میڈل پارٹ اور لور پارٹ آر ڈیسٹل ایل ابھی ہم اپر پارٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اپر پارٹ میں کیا چیز ہے اپر پارٹ میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیڈ ہے کیا چیز ہے ہیڈ ہے اگر میں اس ہیڈ کے بارے میں بتا دوں ٹھیک ہے تو یہ ہیڈ ہمارا جو ہے یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ رونڈ ہے اور رونڈ ہے سموتھ ہے رونڈ بھی ہے سموتھ بھی ہے اور وان تارڈ سپیریکل ہے کیا چیز ہے وان تارڈ سپیریکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹلی سرکولر نہیں ہے اس کا صرف تین میں سے ایک حصہ سرکولر ہے اور باقی جو ہے سرکولر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈ ہو گیا ہیڈ کا پوزیشن ہم بتائیں گے تو یہ ہیڈ سپیریئر ہے اس کا پوزیشن سپیریئر ہے میڈیل ہے اور پوزیشن کیا چیز ہے سپیریئر سپیریئر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیڈ اس طرح سپیریئر کی طرف ہے میڈیل کی طرف ہے اور پوزیشن کی طرف ہے یہ ہے ہیڈ آبدی ہیومرس ٹھیک ہے اس ہیڈ آبدی ہیومرس سے نیچے یہاں پر ایک رف سا ایریا ہے یہ رف سا ایریا ہے یہ والا ایریا ٹھیک ہے یہ رف ایریا ہے یہ ایریا ہے رف ایریا ہے جو کہ ہیومرس کے ہٹ سے لیٹرل مین باہر کی طرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر ٹیوبراسٹی اور آگے کی طرف یہاں پر ایک چھوٹا سا رب سا الیویشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیزر ٹیوبراسٹی اس کو کیا کہتے ہیں گریٹر ٹیوبراسٹی اور اس کو ہم کہتے ہیں لیزر ٹیوبراسٹی اور اس کے درمیان یہاں پر میں نے لکھا ہے یہ گریٹر ٹیوبراسٹی ہے لیزر ٹیوبراسٹی ہے اور اس کے درمیان یہاں پر ایک اگر آپ دیکھیں تو اس کے درمیان یہاں پر ایک کنکیوٹی سا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی سپیٹل گرو ایک نام اس کا یہ ہے کہ بائی سپیٹل گرو یا انٹر کونڈائلر انٹر بائی سپیٹل گرو اور انٹر ٹیوبرکولر گرو انٹر مین درمیان میں ٹیوبرکل ہے اس کے درمیان میں یہ گرو آر ڈپریشن یا بائیسپٹل گروہ بائیسپٹل گروہ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر لانگ ہیڈ آب دی بائیسپ ٹینڈن جو ہے وہ یہاں سے پاس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیسپٹل گروہ ابھی آتے ہیں ہیڈ آب دی ہیومرس اور یہ گریٹر ٹیوبراسٹی اور لیزر ٹیوبراسٹی کے درمیان یہاں پر ایک کنکیوٹی سا ہے ایک ڈپریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹامیکل نک کیا چیز اینٹامیکل نک جو کہ میں نے یہاں پر لکھ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینٹامیکل نک ٹھیک ہے اور یہ اینٹامیکل نک ہے اور پھر اس گریٹر ٹیوبراسٹی اور لیزر ٹیوبراسٹی کے انڈ میں یہاں پر ایک نک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرجیکل نک کونسا نک یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ بون نیرو ہوا ہے کنسٹریکٹڈ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سرجیکل نک اور جب بھی ہیومرس بون کا فریکچر ہوتا ہے تو وہ یہاں پر اس سرجیکل نک پہ ہوتا ہے ابھی یہ اپر اینڈ ہو گیا ابھی یہاں پر ہم پڑھیں گے مسل اٹیچمنٹ کے بارے میں تو یہاں پر اٹیچ ہے ایک مسل اٹیچ ہے اگر میں ڈرا کرو تو یہاں پر ایک مسل اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپرا سپائنیٹس مسل کیا چیز سپرا سپائنیٹس مسل ٹھیک ہے سپرا سپائنیٹس مسل پھر یہ گریٹر ٹیوبراسٹی پہ ہے لیکن یہ انٹیریئر سرپس پہ ہے پھر یہ پوسٹیئر سرپس پہ یہاں پر اٹیچ ہے سپرا سپائنیٹس مسل اس کو ہم کہتے ہیں انفرا سپائنیٹس مسل کیا چیز انفرا سپائنیٹس مسل اور پھر یہاں پر ایک تیسرا مسل اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تیریز مائنر مسل سپرا سپائنیٹس مسل انفرا سپائنیٹس مسل اور تیریز مائنر مسل جو کہ گریٹر ٹیوبراسٹی پہ اٹیچ ہے لیزر ٹیوبراسٹی پہ ایک مسل اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب سکیپولیرس مسل کونسا مسل سب سکیپولیرس مسل یہ ہو گیا گریٹر ٹیوبراسٹی اور لیزر ٹیوبراسٹی پہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر تا انٹر ٹیوبرکولر گروہ اور بائیسپٹل گروہ یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے یہاں پر ایک یہاں پر مسل اٹیج ہے اس طرح لیٹرل سائیڈ میں ایک اس کے روپ پہ اٹیج ہے اور ایک میڈیل سائیڈ پہ اٹیج ہے جب لیٹرل سائیڈ پہ اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیکٹوریلس میجر مسل کھونسا مسل پیکٹوریلس میجر مسل اور اس کے درمیان جو یہاں پر اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹیسیمس ڈارسائی مسل اور یہاں پر جو اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیریز میجر مسل یہاں پر ہم نے لکھی ہے یہ لیٹرل سائیڈ پہ جو مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیکٹوریلس میجر مسل اس کو ہم کہتے ہیں لیٹیسیمس ڈارسائی مسل اور اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ میڈیل سائیڈ پہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تیریز میجر مسل تو یہ یہاں تک آپ لوگ کا اپر اینڈ یا پر اینڈ ہتم ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم پڑھیں گی شاپٹ کے بارے میں تو شاپٹ کا انٹیریر سرپس یہ ہے تو یہاں پر ایک ٹیو برکل ہے جو کہ لیٹرل سائٹ پر ہے ٹیو براسٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈلٹائیٹ ٹیو براسٹی کیا چیز ڈلٹائیٹ ٹیو براسٹی ہم اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈلٹائیٹ مسل ڈلٹائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈلٹائیٹ مین ٹرائنگولر ایک مسل ہے ڈلٹائیٹ مین ٹرائنگولر ایک مسل ہے جو کہ یہاں پر اٹیج ہے پھر اگر ہم پھر میڈیل سائٹ کی بات کریں یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوریکو بریکیلس مسل کیا چیز یہ لیٹرل سائٹ پہ تھا اور یہاں پر تھا میڈیل سائٹ پہ اس کو ہم کہتے ہیں کوریکو بریکیلس مسل کیا چیز کوریکو بریکیلس مسل جو کے میڈل آپ دی شاپ پر اٹیج ہے یہاں پر ایک لانگ مسل اٹیج ہے جو کہ یہاں تک آیا ہے اور یہاں تک اس طرح سپریڈ ہوا ہے اس مسل کو ہم کہتے ہیں بریکیلس مسل کونسا مسل بریکیلس مسل جو کہ شاپ کے انڈ جو ہے لور انڈ شاپ کا لور انڈ ہے یہاں تک آیا ہے یہ انٹیریر سرپس ہے پھر پوسٹیر سرپس میں ہم بات کریں گی تو پوسٹیر سرپس پہ یہاں پر ایک اس لائن ہے کس طرح لائن ہے اس ٹائپ کا لائن ہے اس طرح ایک اس شیپ کا لائن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر ایک اس ٹائپ کا لائن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپائرل گروہ سپائرل گروہ ریڈیل گروہ ٹھیک ہے سپائرل لائن اس کو ہم کہتے ہیں سپائرل لائن اور ریڈیل گروپ اور یہاں پر ایک نرو فاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل نروڈ کونسا نروڈ ریڈیل نروڈ یہاں پر پاس ہوتا ہے یہ یہ تھا یہ پوسٹیئر سرپس پھر پوسٹیئر سرپس میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک لیٹرل سائٹ ہے اور ایک میڈیل سائٹ ہے یہ اس کا پوسٹیئر سرپس ہے تو پوسٹیئر سرپس پہ یہاں پر یہ میڈیل سائیڈ ہے اس طرح اور یہ لیٹرل ہے ٹھیک ہے لیٹرل مین باہر کی طرف یہاں پر ٹرائیسپ کا ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ کونسا لیٹرل ہیڈ آف ٹرائیسپ یہاں پر اٹیج ہے اور یہاں پر اٹیج ہے میڈیل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ یہاں پر دیکھیں یہ ٹرائیسپ مسل ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ ٹھیک ہے یہ لیٹرل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ ہے اور یہاں پر مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ جو کہ یہاں سے آیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے ٹھیک ہے میڈیل ہیڈ آف دی ٹرائیسپ تو یہ ہمارے ساتھ شاپٹ بھی ہتم ہو گیا پھر ڈسٹل اینٹ کی طرف آئیں گے لیکن یہاں پر ایک بات رہ گئی جو کہ سرجیکل نک کے ساتھ یہاں پر ایک نرف پاس ہوتا ہے سرجیکل نک کے ساتھ اس کو ہم کہتے ایکزیلیری نرف اور یہاں پر ایک آرٹری پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے پوسٹیئر سرکمپلیکس ہیومرل آرٹری کیچیز پوسٹیئر سرکمپلیکس ہیومرل آرٹری جو کہ سرجیکل نک کے ساتھ ہے اور ایک ہے ایکزیلیری نرف فاس ہوتا ہے جب یہاں پر کوئی فرکچر ہو جاتے تو یہ نرف انجری ہو جاتی ہے پیر آتے ہیں ڈسٹل اینٹ کی طرف کونسے اینٹ کی طرف دسٹل اینٹ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ لیٹرل مین باہر میڈیل مین اندر لیٹرل مین باہر اور میڈیل مین اندر تو یہ لیٹرل سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے کونڈائل اس کو ہم کہتے کونڈائل اور یہ جو ہے میڈیل سائیڈ ہے اس کو ہم کہتے میڈیل کونڈائل اور اس کو کہتے لیٹرل کونڈائل یہاں پر میں نے لکھا ہے لیٹرل کونڈائل یہ لیٹرل کونڈائل ہے باہر کی طرف ہے یہ میڈیل کونڈائل ہے یہاں پر اس کونڈائل کے اوپر یہاں پر ایک اوٹ گروت سا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل اپی مین ایبو لیٹرل اپی کونڈائل اور اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل اپی کونڈائل میڈیل اپی کونڈائل اور لیٹرل اپی کونڈائل کہتے ہیں پھر اس سے اوپر ایک رج سا ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر ایک لائن سا ہے رج ہے اور یہاں پر بھی ایک رج ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپرا سپرا لیٹرل سپرا کنڈائلر رج اور یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل سپرا کنڈائلر رج یہ میڈیل سپرکونڈائل رچ ہو گیا اور یہ لیٹرل سپرکونڈائل رچ ہو گیا ابھی ہم پڑھیں گے یہ پڑھ لیا پھر یہ لیٹرل کی سائیڈ اگر ہم اس کا ڈسٹل انڈ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کیپیچولم اس ایریا کو ہم کہتے ہیں کیپیچولم کیپیچولم کا مطلب ہے سمال ہیڈ اس کو ہم کیپیچولم کہتے ہیں یہ کیپیچولم ہے یہ کیپیچولم ہے اور اس کے ساتھ ریڈیل ہیڈ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ سائیڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹھوکلیا جو کہ پولی شیپ ہے ٹھوکلیا اس کے ساتھ انہا اٹیچ ہے یہ ٹھوکلیا ہے یہ کیپیچولم ہے اس کیپیچولم کے اوپر یہاں پر ایک فوسہ ہے ایک ڈیفریشن ہے یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل فوسا کیونکہ فلکشن کے دوران کیونکہ یہ فلکشن ہے فلکشن کے دوران یہ ریڈیل ہیڈ یہاں پر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل فوسا اور اس کو ہم کہتے ہیں کورنائیڈ کورنائیڈ فوسا جو کہ یہ کورنائیڈ پراسز ہے جب فلکشن کے دوران یہ یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کورنائٹ فوسا پھر یہ ہو گیا پھر پوسٹیئر سرپس کی طرف اگر آئی تو یہاں پر ایک کنکیوٹی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اولکرنان فوسا کیا اولکرنان فوسا اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ یہ اولکرنان پراسس ہے جو کہ ہمارا پرومنٹ ایریا جو ہے یہ اولکرنان پراسس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹنشن کے دوران یہ اولکرنان پراسس اس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس طرح یہ ایکسٹنشن کے دوران یہ اس طرح اس کے ساتھ اٹیج ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اولکرنان فوسا یہ اس کی اناٹمی ہو گئی ابھی ہم مسل اٹیجمنٹ کی بات کریں گے تو میڈیل سائٹ پہ جو مسل اٹیج ہے وہ فلکشن کرتا ہے یہ فلکشن ہے یہ میڈیل سائٹ پہ جو مسل اٹیج ہے وہ فلکشن کرتا ہے اور لیٹر سائٹ پہ جو مسل اٹیج ہے وہ extension کرتا ہے اس کو ہم extension کے دے جو میڈیل سائٹ پہ ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامن کامن یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامن فلیکسر ٹینڈن جتنی بھی فلیکسر کے ٹینڈن ہیں وہ یہاں پر اٹیج ہے اور یہاں پر ایک مسل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرونیٹر ٹیریز مسل پرونیٹر ٹیریز مسل پر سائٹ پہ یہاں پر ایک مسل اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریکیو ریڈیلس مسل کونسا مسل بریکیو ریڈیلس مسل یہ ہے یہ پرونیٹل ٹیریز ہو گئے یہ کامن فلیکسر تینڈن یہاں پر ایک مسل اٹیچ ہے بریکیو ریڈیلس اور اس سے نیچے جو یہاں پر ایک مسل ہے یہاں پر ایک مسل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینسر ایکسٹینسر کارپائی ریڈیلس لانگس کیا چیز ایکسٹینسر کارپ بریکیو ریڈیلس اور اس کے نیچے ہے ایکسٹینسر کارپائی ریڈیلس لانگس اور یہاں پر اٹیچ ہے کامن ایکسٹینسر ٹینڈن کامن ایکسٹینسر ٹینڈن یہاں پر اٹیچ ہے تو یہ لیٹل سائٹ کے مسل ہو گئی اور یہ میڈیل سائٹ کے مسئل ہو گئی پھر پوسٹیل سائٹ پہ یہاں پر ایک مسئل اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں انکونیس مسئل کونسا مسئل انکونیس مسئل تو یہ سارا ایناٹمی ہو گیا ہیومرس کا جو کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ ہیومرس بونے ہے رائٹ سائٹ اور لیپ سائٹ ابھی ہم اپلائیڈ ایناٹمی کی بات کریں گے تو اپلائیڈ ایناٹمی میں آتا ہے کہ اس کا فرکچر کہاں پر ہوتا ہے تو زیادہ تر فرکچر اس کے یہاں پر یہ سرجی کلنک ہے یہاں پر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایریا ویک ہے یہ ہیٹ اور شاپ ایک دوسری کے ساتھ انٹر فیس ہوتے ہیں ملتے ہیں ایک جوڑ بناتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ توڑا ویک ہے تو زیادہ تر فرکچر یہاں پر ہوتا ہے اور اس فرکچر کے ساتھ دو چیزی انجری ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں ایکزیلیری نرف اور دوسرا آٹری ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریر سرکمپلیکس ہیومرل آٹری جو کہ وہ انجری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر ایک مسئل ہے یہاں پر ایک نرف فاس ہوتا ہے جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ کا یہ ہاتھ کسی ٹیبل کے ساتھ لگ جائے اچانک یا کسی دیوار کے ساتھ لگ جائے تو آپ لوگوں کو کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہاں پر جب پرابلم آ جاتی ہے یہ اللہ نرک کی وجہ سے یافت کاموں کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں و یہ اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیکے کو نڈا لائٹسaron ای پکونڈا لائٹس اور ٹھیک کو نگر لائٹس کے لوگ میں ہوتا ہے جو کہ ٹینس لوگ کلتے ہیں تو وہ ترہی ایڈیا استعمال کرتے ہیں جب وہ روزانہ کیلتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹھنڈن جو ہے یہ اس کی انٹرمیشن ہو جاتے تو اس کو ہم políticas گول پر الو آر میڈیل اپی کونڈلائٹس ٹھیک ہے اور اس طرح لیٹرل اپی کونڈلائٹس بھی ہو سکتا ہے پھر یہ یہاں پر بھی فلیکچر پوسیبلیٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر کوئی یہاں پر کوئی اس کو مار دے یا ہٹ کر دے یا وہ گاڈی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ بون جو ہے یہ اپنے جگہ سے ڈس لوکیٹ ہوتا ہے ڈس پلیس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈس لوکیشن جو کہ اس کے درمیان اگر ایریا زیادہ ہو سیونٹی پرسن گیپ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈس لوکیشن اگر فیپٹی پرسن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سبلکزیشن سبلکزیشن میں توڑا تھوڑا اس سے نیچے آیا ہے پھر ڈس لوکیشن میں بہت اس سے نیچے آیا ہے تو یہ ایکلس کا انڈ تھا تینکیو سو مچ پار واشنگ ڈس ریوڈیو